اسرائیل اور ہجباللہ جنگ کے میدان میں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اگر دونوں کے بیچ یدھ ہوتا ہے تو اس کے پرنام بے حد ہی وناشکاری ہوں گے صرف لیبنان میں ہی نہیں بلکہ اسرائیل میں بھی ہجباللہ کے حملوں سے بھاری تباہی آ سکتی ہے کیونکہ ہجباللہ نے دو بار اپنے جاسوسی ڈرون اسرائیل میں بھیج کر آئی ڈی ایف کے سب سے خوفیہ ٹھکانوں کی جانکاری جھٹا لی ہے اس کے علاوہ ہجباللہ کے پاس ہتھیاروں کا ایک ایسا بھنڈار ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم فیل ہو سکتے ہیں جی ہاں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود آئی ڈی ایف بھی اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ ہجباللہ کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا دراصل اسرائیلی سینہ میں ائر ڈیفنس کے پورو کمانڈر بریگیڈیر جنرل زویکہ ہیمویج کا کہنا ہے کہ ہجباللہ کے پاس راکٹ حملوں کی انتہین طاقت ہے جسے تھکایا نہیں جا سکتا بریگیڈیر زویکہ نے اسرائیل کے ایک ہی دن میں 180 مسائل لانچ کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہجباللہ ایک ہی گھنٹے کے بھیتر اتنے ہی راکٹ اور مسائلیں فائر کر سکتا ہے آئی ڈیف کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہجباللہ نے ابھی تک اپنی پوری طاقت سے اسرائیل کے اوپر راکٹ اور مسائلیں نہیں داگی ہیں ابھی تک ہجباللہ کے صرف 50 فیزدی ہتھیار ختم ہوئے ہیں ہجباللہ کے پاس راکٹ اور مسائل لانچنگ کی طاقت اسیمیت ہے جسے حقیقت میں ختم نہیں کیا جا سکتا اور پچھلے دو دنوں میں اسرائیل نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہجباللہ کی اصل طاقت اور اس کے حملوں کا صرف ایک نمونہ بھر ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے آئی ڈیف کے ریزارو میجر جنرل یاکوو ایمیدرور جو رکشہ صلاحکار اور اسرائیلی سینہ کے انٹیلیجنس ڈائریکٹ ریٹ کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ہجباللہ کی طاقت کو ختم کرنے کے قریب تک نہیں پہنچا ہے ایمیدرور نے اسرائیلی نیو جیجنسی چینل ٹونٹی فور کو دیئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہجباللہ کے پاس قریب ایک لاکھ راکٹس ہیں اور اگر ہم نے تیس ہزار کو تباہ کیا تو اب ہی ان کے پاس ستر ہزار راکٹ بچے ہیں جو حماس کے راکٹس سے سات گنا زیادہ ہیں اسی وجہ سے تیل اویو ہجباللہ کو ہرانے یا طاقت کم کرنے سے کافی دور ہے وہیں دوسری طرف اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہجباللہ کے پاس تیل اویو پر حملہ کرنے کی طاقت تو ہے ہی ساتھ ہی وہ اسرائیل کے ائر سپیس اور بجلی گھروں کو آرستھر کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ آئی ڈی ایف کے بیس پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ٹھکانے دھست ہو جائیں گے اور ید شروع ہو جائے گا ہم نے ایسا پہلے بھی دیکھا ہے آپ کو بتا دے کہ گازہ ید شروع ہونے کے بعد سے ہی ایران نے ہجباللہ کو کئی بڑے ہتھیار دیئے ہیں اس میں سب سے خطرناک ایرانی اینٹی ٹینک مسائل آلماس ہے جو بے حد ہی سٹیک حملہ کرتی ہے لیکن ہجباللہ کے زکھیرے میں ایسے انگینت ہتھیار ہیں جو اسرائیل میں ایک ساتھ تباہی مچا سکتے ہیں اس کو لے کر سینٹر فور سٹریٹیجک اینٹرنیشنل سٹڈیز کے آنکڑوں کے مطابق ہجباللہ کے پاس قریب چالیس ہزار سے اسی ہزار کے بیج کم دوری والے انگائیڈڈ راکٹس ہیں اس کے پاس ساٹھ ہزار سے اسی ہزار کے بیج لمبی دوری کے انگائیڈڈ راکٹس ہیں اس کے علاوہ ہجباللہ کے پاس بیس ہزار سے چالیس ہزار کے بیج کم دوری والی انگائیڈڈ بیلیسٹک مسائلے بھی ہیں اور تو اور ہجب اللہ کے پاس ڈیر سو سے چار سو کے بیچ میں کم دوری والی گائیڈڈ بیلیسٹک مسائلیں ہیں جو تیل اویو تک پہنچ سکتی ہیں ہجب اللہ کے پاس دس سے پچاس کے بیچ مدھیم دوری والی انگائیڈڈ بیلیسٹک مسائلیں ہیں اور کل ملا کر ہجب اللہ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک الگ الگ ہتھیار ہیں حالانکہ اسرائیلی سینہ کے پاس بھی ہجب اللہ سے کئی گناہ زیادہ مورڈن ہتھیار ہیں آئیڈی ایف کے پاس ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس اور ایک ملٹی لیئر والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو لیبنان میں ناغرک تھکانوں میں ہاہکار مچا سکتا ہے آسمان میں اسرائیلی سینہ کافی طاقتور ہے وہیں ہجب اللہ اس ماملے میں آئیڈی ایف کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا آئیڈی ایف ہوای حملوں میں لیبنان میں ایسی تباہی مچا سکتی ہے جو دو ہزار چھے کے یدھ میں بھی نہیں مچی ہوگی آئیڈی ایسی تباہی مچا سکتی ہے آئیڈی ایسی تباہی مچا سکتی ہے بڑی یسی تباہی مچا سکتی ہے